گلیکسی کے بارے میں آپ نے ہم نے سنا اکثر کہ کتنی بڑی گلیکسی ہے جو ناسا دریافت کر رہا ہے ڈے بڑی ڈے ملکی وے ہے ملکی وے کے باہر کیا ہے کچھ نہیں پتا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے عالم دین علماء کرام ممبر سے بھی یہ باتیں جانی چاہیے بیان ہونی چاہیے کہ یہ تاکہ اس سے اللہ کا پتہ چلنا ہے کہ یوریورس کیا ہے قدرت کیا ہے دیکھیں یہ تو سورہ رحمان کو پڑھیں تو بار بار سورہ رحمان ہمیں بتا رہی ہے اللہ پاک کی نعمتیں اللہ پاک کی جو قدرت کی وسعت ہے اللہ کریم تو ہر چاہے پر قادر ہے اب تو یہ دن بدن ہمیں اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھنے کو مل رہے ہیں اللہ کریم اپنی قدرت کے کبھی کبھی نظارے دکھاتا ہے ٹوینٹی ٹوینٹی سے جو کوویڈ آیا ہوا ہے یہ چھوٹا سا وائرس جو ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ پا رہے ہیں مگر پوری دنیا کو جام کر لیے ہیں پوری دنیا کو جام کر لیے ہیں آپ بھی ٹریولر ہیں آپ بھی دیکھتے ہوں گے بڑے مزے ہیں کبھی یہ کاروبار بندی نہیں ہو سکتا ٹوینٹی فور سیون اوپن رہتا ہے ائرپورٹ مگر ائرپورٹ بند ہوئے جہاز بند ہوئے ہرمین طیبین کے معاملات بند ہوئے دنیا بند ہوئی اس وائرس سے جو ہم نے دیکھا ہی نہیں تو یہی وہ چیزیں بتاتی ہے کہ وہی تو ہے جو نظام حستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے اللہ کریم نے اپنا نظارہ دکھایا ہمیں اور رب عزبادر ابھی جس ملکی وے کی اور آپ یونیورس کی بات کر رہے ہیں پچھلے دنوں میں نے ایک تحقیق پڑھی کہ جو سن ہے جو سینٹر آف سن ہے اس میں جو ٹیمپریچر ہے وہ فیفٹین ملین سینٹی گریڈ ہے فیفٹین ملین سینٹی گریڈ کا مطلب وہ نادر بھائی ڈیڑھ کروڑ سینٹی گریڈ اور یہ کتنا ہوا اس کو اندازہ کریں کہ میری اور آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر تھرٹی سیون ڈگری ہوتا ہے پچاس ڈگری گرمی پڑ جا تو ہم باہر نہیں نکل سکتے ڈیڑھ کروڑ سینٹی گریڈ میں کہہ رہا ہوں سیکنڈ کے کروڑوے حصے میں جل کی ختم ہوگا اب لیکن اب اس کی خوبصورتی دیکھیں ابھی سردیوں میں ہم جب بیٹھتے ہیں تو کسی جگہ آگ جلائی اور ہم اس کے قریب بیٹھتے ہیں لیکن ایک تناسب کے ساتھ بیٹھتے ہیں اتنا دور بیٹھیں گے تو مزا آیا گا گرمی بھی ملے گی تھوڑا قریب جائیں گے تو گھبرات ہوگی جلن ہوگی اور دور چلے جائیں گے تو گرمی نہیں ملے گی ایک ایک لیمٹ ہے اللہ کریم نے اس سورج کو اس زمین سے کس خوبصورت تناسب سے دور رکھا ہے ڈیڑھ کروڑ سینٹی گریڈ گرم چیز ہے وہ زمین سے اتنی دور رکھی میرے مالک نے کہ چالیس ڈگری سے اوپر نہ ہو پچاس ڈگری سے اوپر نہ ہو یہی سورج تھوڑا قریب آ جائے تو اگر صرف سو ڈگری ٹیمپریچر زمین کا ہو جائے ہم سب کی زندگی ختم ہو جائے یہی سورج تھوڑا اوپر چلا جائے تو زمین مائنس میں چلی جائے گی ساری دنیا برف میں ڈوب جائے گی رب کریم کے یہ قدرت کے نظارے ہیں جو پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قدرت دیکھو اور اس رب سے اپنی محبت میں اضافہ کرو تو قرآن بتاتا ہے ہمیں یہ ساری سائنٹیفک چیزیں اور اگر ہم واقعی سائنس کو جس طرح آپ کہا رہے سٹیڈی کریں تو بالکل اس کو بتاتا ہے تو الحمدللہ ہم اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ کیوں بیان نہیں ہوتی تو یقینا علماء کرام قرآن کی تفسیر کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں